سلوات باعوازِ بلند نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری ملکِ نعرہِ حیدری باعوازِ بلند سلوات اللہم صالح علی محمد و آول محمد ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت انتظام و احتمام خداوند عالم اس دا عجرِ عظیمتہ فرمائے جتنے احباب تسی اس خوشیت شامل ہوئے اللہ تو اڑے گھر آباد و شاد فرماوے اللہ اس خوشید صدقہ اللہ کسے دا محتاج نہ کرے مولا کائنات نیک حاجات پورے فرماوے ایک بڑی اہم دعا میرے ذمہ ہے خداوند عالم اس دعا نو قبول و منظور فرماوے میرے اللہ اس مقام تے جتنے احباب تشریف لے آئے نے جو جو نیک حاجات ان اللہ پورے فرماوے اپنے حبیب دا صدقہ اللہ انہاں مومنا دے گھر آباد فرماوے انہاں نو کسے دا محتاج نہ کریں سوائے اپنے امام حسین دے غم تو کسے غم میں چھ مقتلا نہ کریں اور پاکان دی خوشی اچھ خوشی اور انہاں دے غم میں چھ غم منون دی توفیق فرماوے یقیناً تسی ایام عذابی منائن خوش قسمتی ہے ساڑی اور تواڑی اور تسی انہاں خوشیاں بھی شامل ہو رہے ہو اللہ تو انہوں ایسیاں ہزاراں لکھاں کروڑاں خوشیاں ویکھنیاں منونیاں اللہ نصیب فرماوے اور انتظام احتمام اللہ تازہور امام زمانہ تک اللہ قائم رکھے جنہاں جواناں عزیزاں دوستاں اتنا بہترین انتظام کیتا ہے اور ساڑی توڑی عبادت دا بائیس بڑھیں خدا وندی عالم انہاں دی توفیقات کے اضافہ فرماوے اور دعامہ میرے ذمین کچھ نام کافی لسٹ ہے اور یقیناً اللہ جاندہ ہے جنہ جنہ اس مشنج اس جشنج اس میلادج تعامن کیتا ہے خدا وندی عالم انہاں دی حاجات پورے فرماوے اللہ انہاں دی توفیقات کے اضافہ فرماوے بہترین تسی سون رہے ہو بہترین اندازج تساں سمات فرما رہے ہو پر تھوڑی جی کمی ہے اگر اے ذرا سامنے آجاؤ تھوڑا جی آجڑے پیچھے آبابن اگر اے سامنے آکے بیٹھ جن تو اس تو بھی بہتر عبادت ہو سک دیئے اگر تھوڑی تھوڑی کوشش کرو اگر آلے پیچھے انہوں ویکھ رہے ہیں اگر والے انہوں اگر آجانا چاہیدہ ہے وہ پھر توڑے پیچھے آجانگے شکریہ مہربانی دیکھو پہلے تو زیادہ اچھا بہترین سج گیا ہے یہ محفل سج گئی ہے یہ ملاد خوبصورت ہو گئے چار چن لہا دیتے ہیں خدا وندی عالم اب آدو شاد فرماوے پھر بھی اے تمام حجت واسطے میں نام لے لینا بھائی اتفاق ہے عابد ہے جزا ہے افتحار انساری ہے سلمان ہے بشارت ہے اسد ہے وقاس ہے زہیر ہے امانت سرہ صاحب نے اور دگر جتنے بچیاں نام یاد نہیں رہے وہ بھی جنہ اس ملاد اچھ حساب پائے ہیں خدا وندی عالم انہوں اجر اتا فرماوے اللہ بیمارہ نو شفاہ تا فرماوے اللہ بے اولادہ نو اولادے نرینہ تا فرماوے اللہ بے روزگارہ روزگارہ علیہ تا فرماوے اللہ مکروزہ دے کرزہ دا فرماوے اللہ ساڑے ملک دے حفاظت فرماوے اس خوشی دا واسطہ ساڑے امان دا ظہور جلد فرما سانو آقا دے سپائی شمار فرما یقینا تمام حباب دے ذہن چھائے کہ موضوع کیا ہے اسی کس ماستے جمع ہوئے جنہوں پتہ ہے اس سلوات بلند آوازنال پڑھ لین محمد و آل محمد کام تے میرا انہ کوئی سی ہے جنہ میں کر لیا اسے آگ کھوتے تھوڑا جہا پڑھ لیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ملک نعرہ حیدری نعرہ حیدری خوشی ہے جشن والی سلوات پڑھو ملکے اللہم صلی اللہ محمد آعوزو باللہ مین الشیطان الرجی بسم اللہ رحمہ نعرہ آعوزو باللہ وَمَا فِي الْأَرْزِ الْمَالِكِ الْقُدُوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اب بابا اندھے چرتھی بابا واپس آجا اوہ اندھے چرتھی میرا جشن ہو گیا ہے کائنات دا ذرہ ذرہ اللہ دی تصبیح کر رہے اوہ اللہ جڑا مالک ہے بے عیب ہے اقتدار والا ہے حکمت والا ہے جنہوں پتہ میں قرآن پڑھے آؤ سلوات با آواز بلند پڑھو محمد وآل حکمت والا ہے اوہ اللہ فی بآسا فی الْأُمِہِنَا رسولا منہم یطلو علیہم آیاتی وَيُزَكِيْهِمْ وَيُعَلِّمُ هُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقَمَ اب آدھ رہو بھائی صلاح ایک واری ہاتھ اٹھاؤ حیدری جس آیت نو میں ہوں تلاوت کیتا ہے نا سمجھو جس ہستی دا جب ملاد ہے مقصوص ہے اس ہستی واسطے اللہ نے امیہین ایک رسول بھیجیا جیڑا قرآن دیا آیتان دی تلاوت کر دا ہے تو آدھے نفسانو پاک کر دا ہے کتابو حکمت دی تعلیم دین دا ہے یعنی اللہ سمجھا دیتا اوہ تلاوت کرنوالا تُسی سنوالے اوہ نفسانو پاک کرنوالا تُسی کروانوالے نہ تُسی اس جیسے نہ ہو تو آدھے جیسا ملہ آندھے میرے جیسا ٹھیک نہیں ان ہووے یا نہ ہووے میں اپنی احتیاط کرانگا ذَلِكَ فَضَلُ اللَّهِ تَاكَ يُفْتِخِ مَنْ يَشَاءُ بَلْ لَا خُضُ الْفَضْلِ الْعَزِيمِ اس آیت نو فرشتے اس ویلے تلاوت کردن جدو آسمان تو توانو ویندن تے ایک دوجہ نو خوش ہو کے آن دن کہ وہ خوش زمین تے دشمن دی کسرت دے باوجود اپنی کلت دے باوجود اے علی تے علی دے پتران دا ذکر پہ کر دے اِنَا اُتِ اللَّهِ دی اِنَایت اللَّهِ فَضْلِ عَزِيمِ دَا مَالِك جَمَالِ نَقْشِ کوہِ تُورِ کا سایا نہیں ہوتا اچھا اے بھی انداز بنونا پہن دا ہے جو تو خوشی دا موقع ہوئے مومنین زیادہ سن دے یہ کچھ نے اچھا چار سترہ پڑھن لگا اے دا ٹائٹل اے سایا اے سایا کیا ہے میرا بھی ہے تو آڑا بھی ہے جو تو دھوپیچ نکلو اچھا ایک گل میں سمجھون واسطے چاہ کیوں تاکہ چار سترہ دی سمجھ آ جائے جڑیاں میں پڑھنا چاہ رہے ہیں دھوپیچ نکلو ہوتے سایا ہوندہ ہے سورج پیچھے ہوئے تے سایا آگے تے جے سورج آگے ہوئے اچھا جنہ دا نہیں ہوندہ ہوندہ ہے سایا یا نہیں ہوندہ اجڑیاں چار سترہ پڑھن لگا اے دا ٹائٹل اے سایا جمال نقش کوہ تور کا سایا نہیں ہوتا اچھا سایا ہوندہ ہے ہر شایدہ ساڑا وی تو آڑا وی لیکن سایا کس دا نہیں جمال نقش کوہ تور کا سایا نہیں ہوتا جبینِ عرش پہ مذکور کا سایا نہیں ہوتا جبینِ عرش پہ مذکور کا سایا اے پہلی دفعہ پڑھن لگا اے تو ان پڑھ کے ہی کتے ہور پڑھنا ہے ذرا اتنی کوئی حوصلہ فضائی کر دیں کہ اگے پڑھن جو گھرم جبینِ عرش پہ مذکور کا سایا پھر بولو جبینِ عرش پہ مذکور کا سایا نہیں ہوتا بھلا کیسے کہاں سایا ملے جسمِ محمد کا محمد نور ہے اور نور کا سایا ہاں 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 مرحب بسمِ اللہ مرحب 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 بسمِ اللہ جدا کل کیا بات ہے اے ہو گیا میرے حصے تھا بھی ملاد ہو گیا آباد رو محمد نور ہے آجو بھئی آجو اجے پڑھنا تھوڑا ہو رہا ہے محمد نور ہے بولو اور نور کا دوسرا سنے ہیں اتنا بہترین ہے چار سترہ ہور پڑھاں گا لیکن پہلے اے نو سمجھا لما اے روایتیں چھو ملتا ہے وہ قرآن پاک دی آیت بھی ہے نا قد جاکم من اللہ نورن و کتاب مبین اس آیتیں چھو نور تو مراد حضرتِ محمدِ مصطفیٰ دی ذات اے میرے شیعہ اور سنی بھائیو روایتیں چھو ملتا ہے شیعہ سنی متفقہ کتابیں چھو موجود ہے اس راوی روایت کردینے کہ حضور سرور کائنات دے بدن دے موجود ہے کہ حضور دے بدن دے سایہ نہیں کیونکہ حضور سرور کائنات سایہ ہوندے ظلمتی چھو اور حضور نور اور نور دا نور دا سایہ نہیں ہوندہ جمیں چراغ دا سایہ نہیں ہوندہ وہ حضور سرور کائنات دا سایہ کیونکہ جڑیاں چار سترہ پڑی ہیں تاکہ وضاحت ہو جائے اس واسطے تو انہوں میں روایت سنائیے اور اس تو علاوہ اے اسے انہوں نکل کیتا ہے ایک اور راوی نے کہ حضور سرور کائنات جدوں دھوپچ کھلوندے ہیں تے سورج اور چاندی جڑی روشنی ہے نا حضور دا نور اناتے غالب آجاند ہے ٹھیک ہے جی آؤ اگلی روبائی سو ما یوسو گنے گار زمانے کو بتا دو تجھے کی آنکھیں زاکری کسیدہ پڑ سکتے ہیں میں نہیں پڑ سکتے ہیں ما یوسو گنے گار زمانے کو بتا دو اچھا جڑی ہونو سترہ پڑھن لگا اے دا ٹائٹل ہے اسم پاک اسم ہوندہ ہے نا توڑا ساڑا اسم اسم آن دنے نان نام نوان دنے اسم تے میں اسم پاک دی گل کرن لگا ما یوسو گنے گار زمانے کو بتا دو میں چاندہ ایک واری ہو راکھا یا شاید یہ نا پتہ لگے تھے دو ایک دو واری ہو راکھا تاکہ پہلی لین اگر سمجھو گے پھر اگلیاں سترہ دی سمجھ جائے گا میں کی آنکھیں ما یوسو ما یوسو ما یوسا مرجایا ہویا اداس ما گنے گار گنے گار ما یوسو گنے گار زمانے کو بتا دو بخشش کے تصور سے بنا ہے جسم محمد بھئی مہربانی آب آد رہو اے جوڑا دو چار وار ہی آکھے ہیں اے سے واسطہ ہی آکھے ہیں تاکہ گل سمجھے چارج ہے آو بھئی پھر سنو ما یوسو گنے گار زمانے کو بتا دو سمجھ آگی اگے پڑھا جی ما یوسو گنے گار زمانے کو بتا دو بخشش کے تصور سے بنا جسم محمد اسیاں کی معافی کا اسیاں نہ دینے گنے گار اسیاں کی معافی کا یہ آسان عمل ہے تم شام و سہر چومہ کرو اسم محمد اللہ حکر اے جنیاں چار سترہ پڑھیاں نے انہوں سمجھاؤن واسطے میں ایک روایت پڑھا لگا تاکہ نہ نوجوانہ انہوں اچھی طرح سمجھ آئے اے میرے شیعہ سنی بھائیو روایتیں چو ملدائے حضرت وحابی بنے منبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کردیں آنگے نے بنی اسرائیل کاؤں میں ایک شخصہ ہی جڑا بڑا زیادہ گنے گار اتنا زیادہ گنے گار ہے کہ دو سو سال تک اس خدا بند عالم دی نافت جیس ویلے اور دنیا تو ٹور گیا لوگاں اسنو ایسی جگہ کے سٹ دیتا جتے لوگ نجاست سٹ دیا خدا بند عالم نے حضرت موسیٰ نو بہی کی تی اے موسیٰ اس شخص نو ایتھو اٹھا عزت و احترام نال اس دا جنازہ پڑھا اور اسنو دفن کر حضرت موسیٰ کھن لگے پالنے والے سارا پنی اسرائیل گوائے اے شخص کتنا گنے گار ہے اس دو سو سال تک تیری نافرمانی کیتی ہے آواز پروردیگار ہے میرا نبی موسیٰ میں جاننا لیکن اس لی ایک عادت ہے یا اللہ کیڑی عادت ہے آواز پروردیگار ہے جدو اے شخص تورات کھول دائی اور اسیچ میرے نبی محمد مصطفیٰ دا ناؤں دائی اے محمد نا تے بوسا دیندائی احترامن اکھا تے لاؤں دائی اور میرے نبی تے درود پڑھ دائی اے دے عمل نوں میں اتنا پسند کیتا ہے اے دے سارے گناہ ماف چاکیتے نہیں ایک واری نعرہ تکبیر نہیں سارے نہیں بولے نعرہ تکبیر عجیبی کوشش کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ملکہ نعرہ حیدری قرآن چوٹونو شانے رسالت سنانا لگ پڑھا تھوڑا جا قرآن ارشاد رب العزت خوریہ یہ جتے روز روز پڑھئی ہے نا پڑھنا مشکل ہوں تھا اس گالوں اسی سمجھنے یا ایوہا نبیو انہا ارسلنکا شاہدوں و مبشروں و نظیرہ اس سورہ احضا بھی چو آیت پڑی ہے تو آڑے نبی دی شان ہے اللہ فرمایے اے میرا نبی بس میں آنا چل پہیا جس رستے تھے بس سفر کر دے آنا میرے نا اللہ فرمایے اے میرا نبی انہا ارسلنکا ہم نے آپ کو پھیجا شاہدوں شاہد بناتا شاہد آدنے گوان شاہدوں و مبشروں و نظیرہ خوش خبری سنانے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا جناب آدم علیہ السلام تو لے کے تے جناب عیسیٰ تک میرے شیعہ سنی بھائیو اللہ جتنے نبی بھی پیجے اللہ سارے نبیاں نو نا لے کے بلائے آکھے اے یا آدم یا موسیٰ یا نو یا عبراہیم یا عیسیٰ یا موسیٰ تیرے نبی دانا لے کے نہیں بلائے بلکہ لکب نال بلائے اور پورے قرآن چار دفعہ توڑے نبی دانا آئے ایک دفعہ اس میں گرامی احمد آئے اور کسے نبی دانا محمد بھی نہیں رکھیا جیس جیڑی میں نو سمجھ آئی ہوئے ہے اس واسطے نہیں رکھیا کہ اللہ نو ایک گوارہ ہی نہیں کہ ہو ساکت ہے مقام فخر تھے کوئی نبی اے نہ کہہ دے ہوئے کہ چلو جی مقام اچھ نہ سئی میں ناو اچھتا برابر ہاں اللہ آکھے آ میں اتنا ہی پسند نہیں کردہ کہ کوئی نبی اے آکھے کہ کوئی نبی اے آکھے کہ میں محمد ناو اچھ برابر ہاں جدو نبی ناو اچھ برابر نہیں ہو سکتے امتی مقام اچھ برابر کیسے ہو سکتے پورے قرآن مجید اچھ اللہ نے توڑے نبی نو جس حالت اچھ بکھی آئے یعنی میں پہلوں میں عرض کیتا ہے نہ لے کے نہیں بولایا صرف چار آئیتہ ہیں سیاں جنہاں جس میں گرامی محمد آئے پورے قرآن باقی پورے قرآن الکا بات نال بولایا یا این جاکھا نبی نو جس حالت اچھ بکھی ہے او سے انداز نال بولایا اگر جشن چاہیو ملاد میں نان آئے اگر اللہ نے توڑے نبی نو بکھی ہے ایس ویلے گرم چادر اوڑ کے بیٹھائے اللہ کیا یا ایوہ المزمل بولے آجے جنہوں اللہ زبان دیتی ہے بھائی سلامت رہو اگر اللہ ویکھی ہے میرا نبی ایس ویلے نرم چادر اوڑ کے بیٹھائے اکھی ہے یا ایوہ المدسر اگر ویکھی ہے کہ اے سویلے اے تہارت دی انتہا ہو چکی ہے آنکھ ہے توہا کوئی سمجھ آ رہی ہے بات اگر ویکھی ہے ایسے لے میرا نبی سرداری والی شاہ نے چھے آنکھ ہے یاسین قدی یا اکھی ہے سراج منیرہ اے سراج لکب ہے سراج انتہا ہے چراغ نو سراج منیرہ توڑے نبی نو آکھیا گیا پورے قرآن مجید اللہ القابات نال بولایا اور اللہ نے چیلنج کیتا ہے اوہ قرآن تے تفکر و تدبر کرنوالے ہو اگر محمد دی تعریف کرنی ہووے یہ آؤ ویکھو میں قرآن اچھ کی تھی اگر ساتھ دے وو تے انشاءاللہ میراج کرو گے اللہ فرمایا اگر محمد دے چہرے دی تعریف کرنی ہووے تے اے میں خوبصورت نہ کہہ دینا بلکہ قرآن پڑھ لینا وَشْحَمْسِ وَزْزُحَا آباد رہو بھئی آباد رہو کیا بات اللہ یہ وہ جیویں بھئی اگر اللہ آنکھیں آئے اگر میرے نبی دے رخ سارا دی تعریف کرنی ہو تے غلاب دیا پتیاں نال تشبیح نہ دینا بلکہ قرآن پڑھ لینا وَلْكَمْرِ اِزَا تَلَا سوجہ ہے اللہ کیا اگر میرے نبی دیاں اکھان دی تعریف کرنی ہووے تے اے میں نرگسی اکھان قرار نہ دینا بلکہ قرآن پڑھ لینا مَرَا جَلْ بَحْرَاِ نَيْجَلْ تَقِيَانَ بھئی آباد رہو بھئی میں تے توڑے واسطے دعا ہی کر رہا ہے اللہ کیا اگر میرے نبی دے سینے دی تعریف کرنی ہووے تے کسے عام سینے نال تشبیح نہ دینا بلکہ قرآن پڑھ لینا علم نشرا لکا صدرہ کا جنو جنو اللہ نے بولن دی تاکہ دیتی ہے اللہ کیا اگر میرے نبی دے علم دی تعریف کرنی ہووے اپنی کم علمی دی بڑھیاتے اس بناتے انو امی نہ کہہ دینا بلکہ قرآن پڑھ لینا الْرَحْمَانُ عَلَّمَ الْقُرَانُ کونہا قدا کیتا جی نعرہ حیدری کہ رحمان او ہے جیس نے محمد رو پیلو علم دیتا پھر بیان کیتا پھر پیدا کیتا اللہ فرمایا ہے اگر میرے نبی دی بلندی دی تعریف کرنی ہووے اپنی سوچ دے مطابق بلندی دی دعا ماں نہ منگنا بلکہ قرآن پڑھ لینا سبحان اللہ زی اسرابِ عبدِ خی لَيْلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِعَلَى الْمَسْجِدِ الْعَقْصَى سبحان ہے اوزاد جیڑا رات و رات اپنے نبی نوں مسجدِ حرام تو مسجدِ اقصَى تک لائے گیا یعنی اللہ نے قانون بنا دیتا ہے جیڑے ملاد تے اعتراض کر دیں اللہ قانون بنا دیتا ہے ام ملاد تے اعتراض کرنے والے ہو میں قانون بنا دیتا ہے اللہ محمدی تعریف کرن تو پھیلو یعنی میراج بیان کرن تو پھیلو اپنے اپنے واقع ہے سبحان اللہ ہی یعنی پاک ہے اوزاد یعنی نا پاک زبان تے محمد نام آسکتا ہی رہے بھئی ایک وری سارے شامل ہو جانا بھئی حوصلہ فضائی کرنا بچے دی بھئی اگر اللہ فرمایا اگر میرے نبی دے پیران دی تعریف کرنی ہو تے عام پیران التشبیح نہ دینا بلکہ ہر نماز اچھ آرزو کرنا اہد نصرات المستقیم بھئی آباد رہو بھئی تُسا حق ادا کیتا ہے کیا بات ہے جی اندر اچھا آدم علیہ السلام تو لے کے تے حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی وی آئے خداون دے عالم دی طرفوں کوئی نہ کوئی موجزہ کوئی نہ کوئی نشانی لے کے چونکہ میں جس مقصد واسطے جمع ہویاں گالتے ہو کرنی چاہیے دیا نا تو آڈے نبی اتنے موجزے لے آئے اونیاں مخلوق دیاں ساماں نہیں مہربانی جناب ہاں جتنے تو آڈے نبی کو لموجزے نبی دی بسارت موجزہ سمات موجزہ سمات آن دینے سننو اے اوے کھو نا میرے تو آڈے درمیان ہے وسیلہ ہے آواز آسانی نال پہنچ رہی ہے اے سمات اگر اے نہ ہوئے آ تے شاید او گلی تک دی آواز نہ جاوئے آ ساڈی تو آڈی سمات دائے آلے جیدے ملاد وے چاہے ہو اگر جاگ رہے ہو میرے حصے دا جشن ہو جائے گا اس جملے تے جیدے ملادے چاہے ہو بھائی امانت جیدے ملادے چاہے ہو او دی سمات دساں او فرش زمین تے بے کے فرشدیاں دی تصوی دی آواز نبی دی بسارت موجز بسارت آدنے ویکھن ساڈا تو آڈا ویکھنا کیے نبی نو اپنے جیسا کہہ لینہ سوکھا ہے ثابت کرنا بڑا ہوکھا ہے ساڈی بسارت ہے کہ دیوار دے پیچھے سانو نہیں پتا کوئی کھڑا ہے یا نہیں نبی دی بسارت دے ایک جملہ سنا ہوا اے میرے شیعہ سنی بھائیو تو آڈے تے میرے نبی مسجد نبوی جیسی پاک مسجد نماز پہ پڑھوں دے پچھے نو صفحہ نمازی نامی صافحہ محسرہ نامی غلام ہے نماز دے دوران کوئی حرکت ہوئی ہے حضور سلام پھیرن تو بعد محسرہ نوکھے نماز دوبارہ پڑھ بولے آکر نعرہ حیدری آنکھا لگا یا نبی اللہ خیرے آنکھا فلان حرکت نہیں ہوئی تیرے کو نبی اللہ آٹھ صفحہ تو آڈے پیچھے نامی صافحہ چھ میں تو آنو کی میں پتا لگا آنکھا اگرے ہجاب اے آڑا میریاں نظرانو ہی روک لین تے پھر تُو تے میں برابر نہ ہوئے پس تقریر میں تمام کر لگا تُسی ذرا جملے سنو نبی سیر تو لے کے پیران تک موجز ہے ایک موجز دی شاہ جی گال میں ابتدائج کیتی ہے کہ نبی دا بدن دا موجز ہے کہ نبی دا سایہ نے ہر سیر تو لے کے پیران تک تواڑا تواڑا نبی موجز ہے موجز ہے اے اے موضو صرف موقع تی پڑے جاندے ہیں ہر ویلے نہیں ارج کیتے جاندے ہیں تو پھر آج موقع ہے آج ہی سننے پہنگے آج ہی پڑاں گا سیر تو لے کے پیران تک تواڑا نبی موجز ہے موجز ہے اے سیر دے وال ساڑے تواڑے بے جان ہیں اے نا نو کٹوائیے تے کی کرید ہے اے جڑے نہیں پہ بول دے پوچھا آو جی با جی با بسم اللہ بسم اللہ خیر مبارک ساڑے بڑے پیارے بھائی مولادے ہاں ہلو اسی عرض کیتا ہے خداوند عالم توفیقات جزافہ فرما گئے پہلے بھی پڑ چکے ہیں انشاءاللہ بہترین نوکری کرسن اے اے والا نو کی کر دیو اگے ایک آواز آئی رکھ لینے اچھا نبی کریم نے وال کٹوائے تے ایک اصحابی لائے گیا گھر تے گھر جا کے سنبھال کے رکھ دیتے تے اگلے دن ویکھیا تے اتھے قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہے اے میرے اچھا والاں تو ایک اور روایت یاد آگی بیٹا بیٹھ جا ایک روایت یاد آگی مامو رشیدہ زمانہ اباسی خلیفہ ہے نا مامو رشیدی بادشاہدہ زمانہ شاہ جا ایک بندہ آٹھو وال لے کے آگے کہ اے محمد مصطفیٰ دے والے اباسی خلیفہ نو کی پتا آئے ہاں 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 مول پایا جا اباسی خلیفہ نو کی پتا کہ کس دے والے انو انام دے لالچے چایا کہ میں دسانگا کے محمد مصطفیٰ دے والے تو میں نو کوئی انام کرام ملے گا اباسی خلیفہ دے پول آٹھوال لے کے آئے کہ اے محمد نبی کریم دے والے کسے دربار ہی چوہا کے آجی او محمد دا پتر رضا میں نو افسوس ہویا ہے جڑا نبی دے جشن چاہے تے مرجھا کے بیٹھا ہے ابھی اللہ انہوں آباد رکھے آکھے اٹھویں امام دا زمانہ ہی اٹھویں امام رضا نو بولایا جائے اٹھویں امام رضا آگا ہے اٹھوال لگے رکھے گا ہے بھئی میں انہوں زیارت کرانگا تو آٹھی جڑے ملا دے چاہے انہوں جملہ پڑھ کے ذرا بیدار ہو کے بہنا اٹھوال جس لے امام رضا دے شاہ جی سامنے آئے امام نے پانچ وکھرے کر دیتے تین وکھرے کر دیتے آکھے پانچ میرے نانے دین اینا تینہ دا میرے نانے نال کوئی تعلق نہیں ہے بسم اللہ باب بھائی 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 بسم اللہ اچھا بھائی ہوں سنن والی گا ہے جی اے پانچ میرے نانے دینے اےنا تینہ نال میرے نانے دا مامو رشید بڑا حیران ہویا کہ جی ویکھرنے چھتے سارے ایک جیسے امام فرمائے اے تے تو انہوں سمجھانے ہیں جیڑا ویکھنے چھ ایک جیسا ہوئے اے ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت چھ بھی ایک جیسا ہوئے امام آکھا لگے اگر پھر بھی تسلی کرنا چاہوں دے جے مامور شید نو آکھیا اے عباسی خلیفہ اگدہ تھال مگوا میں نو ربے کائنا دی قسم ہے اس اگدہ تھال مگوایا ہے آتھو بال وچھ سٹے گا ہے تین آدھا پتہ ہی نہیں لگیا آپ پانچ چمک رہے آباد رہو بھائی اے نبی دیاں او چیزیں جنہاں نو اسی فضول آنے ہیں اسی کٹوونے آتے سٹ دینے ہیں معصوم کو لوگ کسے پوچھے آ آکا اے اللہ نے والا وچھ جان کیوں نہیں پائی اے ناخنا وچھ جان کیوں نہیں پائی معصوم فرمایا اس حکیم دی حکمت نو سمجھو اگر انہاں وچھ جان ہو گیا اے چیزیں جان دیاں نے کٹیاں کہ پھر وہ کٹن دی تکلیف برداشت کیوں کر دے نبی دا لواب موجزہ لواب ہے ایک توہینہ میں اس چیز ہے نا لیکن نبی دا لواب موجزہ جابر آگیا آکھن لگا یا نبی اللہ میرے خودہ پانی بڑا کوڑا ہے حضور سرور کائنات آکھن لگے ایک پیالے چھو پانی لیا اسے خودہ پانی لیا وہ پانی لیا ہے حضور نے اپنا لواب سٹی ہے آکھیں اس خودہ چھا جا کے پا دے اس خودہ چھپایا ہے اگلے دن آگیا ہے آکھن لگا یا نبی اللہ ایڈا مٹھا ہو گیا ہے کہ کھو ایڈا مٹھا ہو گیا ہے کہ شہد بھی پھکا ہے ایو چیزہ نے دیکھو نبی دا لواب موجزہ میں دسی ہے نبی دا سایہ موجزہ میں دسی ہے نبی دے وال موجزہ بھائی جان میں ہونرز کرن لگا نبی دے ناخن موجزہ اے حضور گھارچ بیٹھے جناب ختیجہ دیکھو ناخن کٹوائے اور جناب ختیجہ نے کسے جا کی علماری یہ چرک دیتے کہ حضور زیادہ تر سفر چون دن جو دو حضور دی یاد آئے گی میں ناخنانو ویخ کے میں یاد اپنی ہاتھ آزا ہو جائے گی جیسے لئے کچھ دنہ دے بعد حضور گھر تشریف نہیں لے آئے تھی وہ ناخنہ تے دید کی تھی وہ دور بن چکے تھے وہ موتی بن چکے تھے بسم اللہ بات سمیٹی ہے بھئی نبی دا پسینہ موجزہ بھئی یہ پسینہ کی شاہ ہے پسینہ آئے انگلی ریاک رکھے آتے سٹ دیتا یہ پسینہ ہے نا نبی دے پسینے نال سورج بنے نبی دے پسینے نال چان بنے نبی دے پسینے نال زمین بنی زمین یہ نا جتے توڑا آنا جگدہ ہے یہ محمد دا صدقہ ہے پیران دا صدقہ ہے کھانا وی محمد دے پیران دی میل پھر بھی آکے میں محمد جیسا فرشتے بنے محمد دے پسینے نال بھئی پہلے تے بولو کہ توڑا ایمان ہے کے نہیں اس طرح ہے ہویا ہے کے نہیں یہ ساری کائنات بنی ہے نا محمد دے پسینے نال فرشتے بنے محمد دے پسینے نال ساری دنیا یعنی شیعہ سنی پھائی اس نے متفق نہیں اللہ نے یہ جڑا سارا نظام ہے نا کائنات دا یہ ڈیوٹیاں لائیاں نے فرشتے ہیں دیا ایک فرشتہ موت دن دا ہے ایک زندگی دن دا ہے ایک ہوامانو چلاؤں دا ہے ایک سمندرانو چلاؤں دا ہے ایک بدلانو چلاؤں دا ہے ایک شکمِ مادرے بچے دی تصویر بنے بچے دن دا ہے یعنی مسور ہے ایک سارے کم کردے نے فرشتے اور فرشتے بنے نے محمد دے پسینے نال اگر ہون میں جملہ اس طرح آنکھاں موت دین دا ہے محمد دا پسینہ بھئی ایک سلوات پڑھو جی بزرگان دی صحت و سلامتی واسطے مولا خداوند عالم صحت و سلامتی عطا فرمائے جائے خداوند عالم ہر مصیبت و ہر تکلیف تو اللہ محفوظ فرمائے اپنے بچے ہیں چاہباد و شاسی بھی پترہیں نہ دیں سوڑے واسطے بھی دعا کر رہے ہیں اور خداوند عالم انہوں سے تعلی زندگی عطا فرمائے یہ بڑی خوش قسمتی ہے کیونکہ بلا تشریف لین جڑے آخری لمحات انچلو میں نتیجہ دیں اور دعا لائکیت جام اے بنے محمد پسینے نال یہ ساری کائنات دا نظام چلا رہے ہیں فرشتے اور فرشتے بنے نے محمد پسینے نال ہون میں ان جاکھا ما اتدین دا محمد دا پسینہ سارے کام جو فرشتے کر رہے ہیں بدل چلا رہے ہیں ہوا ما چلا رہے ہیں بارش برسا رہے ہیں ما اتدین دے رہے ہیں فرشتے بنے کس نال اگر سارے بول دے ہو محمد دے پسینے نال ہون اگر میں جملائے اس طرح آکھا ما اتدین دا محمد دا پسینہ رزق دین دا محمد دا پسینہ حیران پریشان بندے دا ذمہ وار کوئی نہیں جڑا میں لا دے چاہے بولے گا ہو زندگی دین دا محمد دا پسینہ بارش برسا ہوں دا محمد دا پسینہ بدل چلا ہوں دا محمد دا پسینہ ہوا ما چلا ہوں دا محمد دا پسینہ شکم مادرچ بچے دیا تصویران بنا ہوں دا محمد دا پسینہ او میرے شیعہ سنی بھائیو اے تے بے محمد دا پسینہ تے جاؤ اپنے مرضی دے عالم کلو پوچھلوو پسینے تو خون ستر درجے افضل ہوں دا ہے اے تے سارا کچھ پسینہ کر رہے ہیں اون دے بارے کی خیال ہے جندے بطلق محمد مصطفیٰ فرمایا لہموں کا لہمی یا علی یا علی تیرا خون میرا تیرا گوشت میرا لو جی ساری زحمت تمام کر کے جا رہے ہیں اتنے نبید موجزیں کہ اتنیا مخلوق دیا ساما نہیں جتنے میرے نبید موجزیں لیکن دو وڈے موجزیں توڑے نبید او سنا کے تے جا رہے ہیں ایک قرآن بھائی عزر اور دوسرا علی قرآن بھی میرے نبیدہ موجزہ اور علی بھی موجزہ اور قرآن انہا لوگاں دے مقابلے بے چلے آئے کہ جنہاں نو اپنی ناز ہے اپنے علم تے ناز ہے اللہ کہہ انہیں چیلنج کرے میں سارے قرآن دا مثل نہیں منگ دا میں نو قرآن دی ایک چھوٹی جی آیت بنا دے اور باقی نبی جتنے موجزے لے آئے جمیں جمیں دنیا تو گئے موجزے بھی نال لے گئے توڑے نبیدہ موجزہ آج بھی موجود ایک نبیدہ موجزہ قرآن دوسرا علی میں یہ نہیں پڑھن لگا بس ایک سطر سناؤں لگا ایک جملہ سنان لگا قرآن سامت ہے اور علی ناتک ہے سامت آدنے خاموش نو ناتک آدنے بولن والے ایک سطر ہے ایک مقالمہ ہے میرے مولا علی دا عالم مانچ قرآن نال اوہ سنا کے تے اجازت لے کے جا رہے اے میرے شیعہ اور سنی بھائیو عالم مانچ میرے مولا علی دا مقالمہ قرآن نال ایک دن قرآن فخر پہ کر دائے کہ میں مثلی کاؤنے میرے جیسا کاؤنے میری مثل حضرت علی دا کولوں گزروئے حضرت علی دے کنہ تا قرآن دے لفظ بھائے آکھن لگے قرآن اے ٹھیک ہے کہ تیرا بڑا مقام ہے تو کتاب اللہ ہے اللہ دی کتاب ہے اللہ دا کلام ہے تیرا بڑا مقام ہے لیکن فخر اتھے کریا کر جتھے میں نہ ہوا ایک سطر پڑھنی ہے جے اتنی قیمت دے دیو گے تے ملاد دا موقع ہے لوں لوں چو دعا نکلے گی نہ بھی دیو گے دا تُسا کافی دیتی ماشاءاللہ میز دا سر ہے ایک سطر آخری پڑھنی ہے حضرت علی کی آنکھیا فخر اتھے کریا کر وہ پچھوں آواز آوے کی ہو گیا ہے بڑا سونے پہ بول دے سو قرآن آنکھن لگا جی مولا حضرت علی آنکھن لگے میرے تیرے ویچ بڑے فرق نہیں جی یا علی علی آنکھن لگے تیرے میرے ویچ بڑے فرق ہے تُو بندے دے گھر آیا میں خالق دے گھر آیا اب آدھرو ٹھیک ہو گیا بڑی سونی حوصلہ فضائی ہو گئی ایک جملہ ہور سنو علی فرمایا قرآن تیرے میرے ویچ بڑے فرق ہے تُو تھلے رہنا ہے میں اُتے رہنا مولا ذرا سمجھا دیو سورہ شاورائچ اللہ فرمایا قرآن محمد دے دلتے نازلو ہے علی فرمایا تُو محمد دے دلتے رہنا ہے میں محمد دے دل ویچ رہنا علی فرمایا قرآن تیرے میرے ویچ بڑے فرق ہے دنیا کروڑ دفع واپسی دا چکر لوے اے فرق مٹایا جا سکتا ہی نہیں کیڑا یا علی علی فرماوں دنے تینوں ہر کوئی پڑ سکتا ہے اپنا پرایا دوست دشمن مومن منافق حلالی حرامی علی فرماوں دن حرام زادے دی زبان تے علی دا نام نیازہ زاکرِ علی محمد